کہ اسرائیل رفاہ میں حملے روک دے گا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے نے ایس نے ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیل کے اگلے سات مہینے گازہ میں بھیشن حملے کرتا رہے گا اس کا اعلان کیا اور اس کھونی جنگ کا اندازہ اب اس بات سے رگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے مصر کے بارڈر سے سٹے بفر زون میں حملہ کر کے حماس کے درجنوں لڑاکوں کو مار دیا سات مہینے اور چلے کی جنگ مارے پندرہ ہزار حماس لڑاکے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو اعلان کرنا پڑا ہے کہ ابھی غازہ ید سات مہینے اور چلے گا کیا دو سو چالیس دن کی جنگ کے بعد اسرائیل حماس کو ہرا نہیں پایا ہے کیا اسرائیل کے دعوے جھوٹے ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ ادھری غازہ دکشنی غازہ کے رفاہ خان یونس میں اسرائیلی سینہ کا کنٹرول ہے حقیقت میں حماس آج بھی رفاہ میں اسرائیلی سینہ کو کڑی ٹکر دی رہا ہے دعووں کے مطابق پچھلے بہتر گھنٹوں میں اسرائیل کے کم سے کم آٹھ سینک مارے گئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کو کہنا پڑا ہے کہ لگ بھگ آٹھ مہینے سے چل رہا غازہ ید اگلے سات مہینے اور چل سکتا ہے یعنی سال دوہزار چوبیس کے ان تک غازہ میں اسی طرح سے اسرائیلی سینہ بھیشن حملے کرتی رہے گی ذرا دیکھئے اسرائیل کے انسے نے کیا کہا ہے اسرائیل کے راشتری سرکشہ سلاکار تزاچی ہینک بھی نے کہا کہ ہمارے ید منتری منڈل نے دوہزار چوبیس کو لڑائی کا برش گھوشت کیا ہے اسرائیل کے انسے ہینک بھی نے کہا کہ مئی دوہزار چوبیس کا پانچ ماں مہینہ ہے اس کا ارث ہے کہ ہماس کے سینہ اور سرکاری کشمتاؤں کو نشٹ کرنے کے لیے ہمیں ساتھ اور مہینے ید کرنا پڑھ سکتا ہے اسرائیل کے انسے کا صاف کہنا ہے کہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑا جائے چاہے سال دوہزار چوبیس کے اند تب کی ید کیوں نہ کرنا پڑے חשוב לי מאוד שאתם תבינו שאתם נלחמים במלחמה הכי צודקת שמדינת ישראל ניהלה אי פעם מי שעכשיו מנסה לתקוף אותנו דרך כל מיני בתי דין בינלאומיים זה רוצחים שהרגו ילדים ואנשו נשים וחטפו זקנים שחלק מהם ניצולי שואה ומחזיקים אותם בעזה حماس کو جڑ سے مٹانے کی قسم کھائے بیٹھے اسرائیل نے غازہ پٹی رفا خان یونس پر زبردست طریقے سے بمباری کی ہے اسرائیل کے کھونی حملے سے حماس بری طرح سے باکھلا گیا ہے حماس پولے پیورو کے صدس سے اسامہ حمدان نے بتایا تھا کہ 7 اکٹوبر سے لے کر 6 نومبر 2023 تک غازہ پر 35,000 ٹن وزکوٹکوں سے بھرے بم گرائے گئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل کو کتنی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے 6 مئی 2024 سے دکشنی غازہ کے شہر رفا میں اسرائیلی سینہ نے حملے شروع کیا ہے رفا میں ہی لگ بھگ 25 دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے حماس کے 200 ٹھکانوں پر حوائی حملے کی اسرائیل کی آئی ڈی اپ نے دعبہ کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے مرکابہ ٹینک اور بھاری ہتھیاروں کی ساتھ رفا میں گراؤنڈ آپریشن کیے ہیں جو سفل رہے ہیں آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس آپریشن میں 50 سے زیادہ حماس لڑا کے پوروی رفا میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ حماس کی درجنوں سورنگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں حماس کی 20 سورنگوں کو اسرائیلی سینہ نے تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے بھیشن حملوں کی وجہ سے رفا سے 8 لاکھ فلسطینی بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے اسرائیل نے غازہ جنگ پر کئی بڑھے دعوی کیے ہیں ہم آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیلی سینکوں نے 30 ہزار حماس لڑاکوں میں سے 15 ہزار لڑاکوں کو مار ڈالا ہے اور مصر سے 60 بارڈر پر حماس کو کیسے چاروں طرف سے کھی رہا ہے پہلے دیکھئے حماس کے لڑاکوں کو اسرائیل نے کس طرح سے مارا ہے 7 اکٹوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے سب سے پہلے اتری غازہ میں حماس کے گڑھ میں سیدھا حملہ کیا اسرائیل نے حماس کے خلاف مرکابا ٹینگ ناحل بریگٹ کو جم کر استعمال کیا ہے اس وقت مہد 7 دن میں حماس کے 2000 سے زیادہ حماس لڑاکیں مارے گئے تھے اس کے بعد اتری غازہ سے لگ بھگ 20 لاکھ فلسطینیوں کو دکھنی غازہ کی طرف بھاگنا پڑا تھا جن کی آڑ میں حماس لڑاکیں بھی دکھنی غازہ میں پہنچ گئے تھے اور کئی سرکاری امارتوں اور اسپطالوں میں اڑڈے بنا لیے تھے لیکن اسرائیلی سینہ نے خان یونوس جبالیا گیم پر اتنے بھی شنہم لے کیے کہ حماس کو رفا کی طرف بھاگنا پڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 8 مہینے کی جنگ میں اسرائیلی سینہ نے 15000 حماس لڑاکیں مار ڈالے ہیں جبکہ کچھ حماس لڑاکوں کی دادہ 30000 بتائی جا رہی ہے یعنی ابھی بھی اسرائیل کی آئیڈیا 15000 حماس لڑاکوں کو اور مارے کی لیکن دکت یہ ہے کہ حماس کو مارنے کے چکر میں فلسطینی بہت بڑی سنکھیا میں مارے جا رہے ہیں غازہ کی خونی جنگ سے دنیا کی نیند حرام ہو گئی ہے اب تک غازہ یود میں 36000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ اترین غازہ سے 21 لاکھ سے زیادہ لوگ دکھنی غازہ کی طرف بھاگ چکے ہیں 10 مئی 2024 کے بعد سے رفا میں اسرائیل کے بھینکر حملوں کی وجہ سے 8 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفا سے بھاگنے کو مجبور ہو گئے ہیں آخر رفا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کیوں کہہ رہی ہے رفا میں سب کی نگاہ ہے سات مہینے اور چلے کی جنگ مارے 15000 حماس لڑا کے ادھر تمام دباؤوں کی باوجود نیتنیاہو رفا میں جانکاروں کے مطابق نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ پورے غازہ پر اب اسرائیل کا کنٹول ہو تاکہ ہماس بھوش میں کبھی بھی سر نہ اٹھا پائے اسی لیے رفا میں 20 حملے پچھلے 24 گھنٹے سے ہو رہے ہیں سات مہینے اور جنگ کرنے پر آمادہ اسرائیل نے ہماس کے خلاف ایک اور بڑی بڑھت حاصل کرنے کا دابا کیا ہے ذرا اس اینیمیشن کے ذریعے دیکھئے کہ مصر اور غازہ پٹی کی سیما پر بنے فیلا ڈیلفی کوریڈور کے بفر زون پر اسرائیل نے کیا دابا کیا ہے اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹی اور مصر کے بیچ سیما پر ایک بفر زون پر کبجہ کر لیا ہے جسے فیلا ڈیلفی کوریڈور کے نام سے جانا جاتا ہے آئی ڈی ایف کے اس کار روائی سے ہماس میں کھل بلی مچ گئی ہے کئی ہماس لڑا کے اور ان کے اڈگوں کو دباہ کر دیا گیا ہے مصر سے سٹے فیلا ڈیلفی کوریڈور پر کبجہ کرنے کے بعد سے رفا میں ہماس کا بچ نکلنا مشکل ہو گیا ہے اسرائیلی سینہ اب رفا کے اندر تک ٹینک لے کر گھوش چکی ہے ساتھ ہی رفا کے بیتر چھاپے ماری اور زبردست گولہ باری کیجہ رہی ہے ہم آپ کو بتا دے یہ حیران کرنے والی ازریلی קרדווائی انتراشווی نے آیا لے کہ اس آدیش کے بعد کی گئی ہے جس میں رفا پر ہم لی تتکال گوکنے کی آدیش دیگے تھے בימים האחרונים כוחות צהל השיגו שליטה מבצעית בציר فیلדלפی בגבول שבין מצרים לרפיח ציר فیلדלפی שימש כצינור החמצן של חמאס درکו חמאס עסק בעברכות חמאס בעברכות עמלך לשטח הרצוע באופן קבוע ההישג הזה הוא תוצאה של מהלך מבצעی באובלת אוקדה 162 שנלחמת במרחב רפיח בשבועות האחרונות इधर हारते हाफ हमास ने इस्रेली सैनिकों को भीशन टक्कर देने का दावा किया है हमास की सर्षत रशाख एजे दीन अल कसम ब्रिगट ने कहा कि उसने इस्रेल के अश्कलून बंदरगा की और रॉकेटों की बॉच्छार की और उत्रे घाजा में जबालिया शरुनार्थी शिवर में एक इस्रेली कमांड सेंटर को निशाना बना हमास का दावा है कि इस्रेल के सबसे घातक माकावा कर रहा है उनके दर्जनों सैनिकों को हफ्ते भर में मार चुका हमास के ये दावे साबित करते हैं कि हमास रफा में इस्रेली सेना को अपने जाल में फसा चुका है कुछ वार एक्सपॉर्ट्स का दावा है इस साथ महीने से ज्यादा की जंग में इस्रेल में जरूरत से ज्यादा बम गिराए हैं लेकिन उसके बावजूद हमास अभी इस्रेल पर आसानी से हमले कर रहा है हमास हमास के दावे के मुताबिक इस्रेल की तरफ गिराए बम परमाणो बमों से होने वाले नुकसान से भी ज्यादा है यूरो मेट मॉनिटर के रिपोर्ट के मुताबि हमदान की बात सच भी साबित होती नजर आती है क्योंकि हेरोशिमा पर गिराए गए परमाणो बम से हुआ नुकसान 15,000 तन विस्पोटकों के बराबर होने वाली तबाही के समान था ऐसे में गाजा पट्टी पर गिराए गए विस्पोटक परमाणो बम से भी दोगुना ज्यादा शक्तिशाली है गाजा पट्टी की कुल आबादी 23,000 लाग है जिसमें से 10,000 लाग के करीब अकेले इसकी राजधानी गाजा सिटी में रहते थे गाजा सिटी पट्टी के उत्तरी हिस्से में मौझूद है जहां इसरेल ने सबसे ज्यादा बंबारी की थी आंकडों के मुताबिक 35,000 तन विस्टोटों से भरे बम गिराए जा चुके इसका मतलब हुआ कि घाजा के हर एक शक्स पर लगभग 65 किलोग्राम विस्टोटक से भरा बम गिराया गया है योरो मेट मॉनिटर के रिपोर्ट के मुताबे नवंबर की शुरुबात में इसरेल की युद मंत्री योग गैलन्ट ने कहा था कि घाजा सिटी पर अकेले 10,000 से ज्यादा बम गिराये गये हैं इनमें से कुछ बमो का वजन 150 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक है इसरेल बमबारी के लिए जिन बमो का इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका में डिजाइन किये गया MK-80 बम फैमिली का हिस्सा है इने इस्पार्ट बम भी कहा जाता है बमबारी के लिए Soyuz F- mode We've not been able to access our wear house in RAFA for more than 1 week We have very little food and fuel coming through the border crossings in the south And we are always trying hard but failing currently to bring in consistent volumes of food اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے سات مہینے تک کیا حماس ازرائیلی حملوں کے سامنے ٹک پاتا ہے یا پھر ازرائیل کو غازہ جنگ سال دو ہزار پچیس میں بھی لڑنی پڑے گی